کیا آپ کے خیال میں آپ اس عمر کو پہنچ چکے ہیں جہاں آپ کو جوان اور خوبصورت دکھنے کی ضرورت ہے تو آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں وہ سرجیکل، نون سرجیکل طریقے اور ایسی ہوم ریمیڈیز جو آپ آرام سے فالو کر کے اپنے چہرے کی جلد کا بہتر خیال رکھ سکتے ہیں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر رویا اے رسول ہے اور میں ایک کنسلٹنٹ پلاسٹک سرجن ہوں آج کل میں کیویلری ہاسپٹل لہور میں پریکٹس کرتی ہوں آج کا ہمارا ٹاپک پلاسٹک سرجری میں ایک بہت کومنلی پرفارم پروسیجر ہے جسے فیس لفٹ کہا جاتا ہے یہ ایک کمپلیٹلی الیکٹیو پروسیجر ہے یعنی اس چیز کا تائیون آپ نے خود کرنا ہوتا ہے کہ آپ یہ آپریشن کرانا چاہتی ہیں یا نہیں اکثر مرد یا خواتین جب چالیس سال کی عمر کو کروس کرتی ہیں تو ایجنگ کے سائنس ان کے فیس کے اوپر نمائیہ ہونا شروع ہوتے ہیں جس کے اندر جھوریاں بڑھ جاتی ہیں، سکن ڈھلکنا شروع ہو جاتی ہے، فیٹ چہرے سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے چہرے کا جو شیپ جو پہلے ایک ہارٹ شیپ ہوتی ہے جس میں جیک بونز زیادہ زیادہ پرومیننٹ ہوتی ہیں اور نیچے کی طرف V شیپ فیس ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ ایک ریکٹینگل کی شکل اختیار کرنا شروع کرتا ہے جس میں جاؤلز آ جاتے ہیں اور نیک فولز بھی زیادہ پرومیننٹ ہونا شروع جاتے ہیں یہاں پر کئی کلائنٹس آگر پوچھتے ہیں کہ کیا سرجری کے علاوہ کوئی اور حل ہو سکتا ہے اس چیز کا تو ہاں ہم اس کی طرف بھی آئیں گے لیکن ذرا آگے جا کر یہ پروسیڈر آپ کو نیند کا انجیکشن دینے کے بعد آپ کے چہرے میں سن کرنے والے ٹیکیں لگانے کے بعد آرام سے کیا جاتا ہے سکن میں جو انسیزن آتے ہیں وہ فرنٹ پہ آپ کے بالوں میں چھپ جاتے ہیں اور کان کے آگے سے ہو کر کان کے پیچھے جاتے ہیں یہ والے انسیزن بعد میں نظر بھی نہیں آتے اس وجہ سے کئی پیشنٹس نے یہ آپریشن کرایا ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا سکن کو ریز کرنے کے بعد اس کے نیچے کی جھلی جس کے اندر سارے مسلز اٹیش ہوتے ہیں اس کو ٹائٹن کیا جاتا ہے اور اس سے فیس کے کنٹورز بہتر ہوتے ہیں اس پروسیجر کے ساتھ کئی اور پروسیجر ایڈڈ اون کیے جاتے ہیں تاکہ فیس کی اوورال اپیرنس اچھے ہو جائے جس کے اندر فیٹ گرافٹنگ آتی ہے یعنی آپ کے پیچ سے لے کے ٹرل بھی آپ کے چیخ واری جگہوں پہ ایڈ کی جاتی ہے آپ کی اگر آنکھوں کی سکن زیادہ ہے یا فیٹ زیادہ ہے تو اس کو بھی ریموف کیا جاتا ہے اسے بلیٹرپلاسٹی کہتے ہیں اور اگر نیک کی سکین بہت ڈھلکی ہوئی ہے تو اس کو بھی ٹائٹن کیا جاتا ہے تاکہ اوورال لک ینگر آئے پروسیجر کے بعد آپ کو ایڈوائز کیا جائے گا کہ سرہانہ اونچا رکھیں جھکنے سے گریز کریں نماز بھی اشارے سے پڑھیں اور کھانے کو نرم گزہ کھائیں کم از کم دو سے تین دن بلڈ پرشور کے مریض ہیں تو اس کو کنٹرول رکھیں اور نمک کم کھائیں دو دن کے بعد کان کے پیچھے جو ڈرینز ڈالے جاتے ہیں جن میں سے تھوڑا سا بلڈ نکلتا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے اور جو سٹچز جا رہے ہوتے ہیں ان کو پانچ سے سات دن کے بعد نکال دیا جاتا ہے پروسیجر کے بعد بروزنگ ہونا اور سویلنگ ہونا ایک بہت ہی نورمل بات ہے کئی لوگ اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے ہیں ہر وقت شیشے کے آگے بیٹھے رہتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ شیشہ آبوائیڈ کریں کیونکہ فیس کے پروپورشنز دسٹورٹڈ ہوتے ہیں اگر فیس کے پروپورشنز اس وقت دسٹورٹ نہیں ہوں گے تو ریزلٹ ٹین یرز تو بلکل بھی لاسٹ نہیں کرے گا بلکہ دس مہینے بھی لاسٹ نہیں کرے گا تو اگر اس وقت آپ کا فیس ابنورمل لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سویلنگ سیٹل ہونے کے بعد ایوری تنگ بھی فائن اور ریزلٹ بہت اچھا آئے گا اب یہ بات کہ اس پروسیجر کا ایپیکٹ کتنی دیر کے لیے لاسٹ کرتا ہے تو یہ دس سے بارہ سال کے لیے لاسٹ کرتا ہے اور اگر لوگ چاہیں تو اس کے بعد دوبارہ کروا سکتے ہیں اب وہ چیز جس کے بارے میں ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ ایسے کون سے نون سرجکل طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے فیس کو ینگ رکھ سکتے ہیں بیسک سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے ہمیں اپنی نیند اچھی رکھنی ہے اپنی ہائیڈریشن اچھی رکھنی ہے اپنی خوراک اچھی رکھنی ہے دیلی مویسٹرائزیشن کرنی ہے سن بلوک کا استعمال کرنا ہے ماتھے کے اوپر جھوریاں آنے یا ادھر کروز فیٹ جن کو کہتے ہیں لائنز پڑھنے کے لیے ہم ریگلرلی بوٹاکس کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ یہ لائنز نہ پڑھیں اور ایجڈ اپیرنس نہ آئے کئی لوگوں کے آنکھوں کے نیچے دھسے ہوئے سرکلز بنتے ہیں یہاں پہ کھڑا زیادہ پرومیننٹ ہوتا ہے اس کے اندر فیلرز یوز کیے جا سکتے ہیں یہ واضحی لائنز اگر زیادہ پرومیننٹ ہوں ان میں فیلرز یوز کیے جا سکتے ہیں پھر ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں نون سرجکل فیس لیفٹ یہ ہوتا ہے ہائی فو ہائی انٹینسٹی پوکسٹ الٹرساند یہ سیشنز لیے جا سکتے ہیں تاکہ آپ کے چہرے کے اندر جو کولوجن نیچرلی موجود ہے اس کو ٹائٹن کیا جائے لیکن جس طرح کیے کہ ہر چیز کی لیمیٹیشنز ہوتی ہیں اس طرح آپ کا سرجن آپ کو دیکھ کے بتائے گا کہ آپ کے فیس کو ہائی فو کی ضرورت ہے یا فیس لیفٹ کی ضرورت ہے اگر چہرہ اتنا ڈھلک چکا ہو جلد اتنی ڈھلک چکی ہو کہ اس کا سرجری کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے تو ہائی فو اس کا کچھ نہیں کر سکے گا جس کو فیس لیفٹ چاہیے ہیں اسے فیس لیفٹ ہی چاہیے لیکن یہ چیز آپ کا سرجن آپ کو بہتر طور پر بتائے گا ایک اور بات جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ہماری پاپیلیشن میں لوگ جیسے ہی فوٹی کراس کرتے ہیں سوسائیٹی کے پریشورز میں آ کر ان کو لگتا ہے کہ ان کو یانگ دکھنا ہے تو آپ جتنے خوبصورت جوانی میں ہیں اتنے ہی خوبصورت فوٹی کراس کرنے کے بعد بھی ہیں اپنے آپ کو accept کرنا سیکھیں جیسے کہ آپ ہیں اور آپ خوبصورت ہیں اس کے باوجود اگر آپ یہ پروسیجر کرانا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں مرحم.pk پہ ہمارے پر سکتے ہیں